محبو محبتی مانوی سنہ سے اپیل کی اس طرح کے بھڑکاؤں اور دیش روحی باشن دینے والے کو راشتری دھوج کا اپمان کرنے والوں پر سکت کارنونی کاروائی کی مانگ کی پردرشن کے دوران بڑی سانکھیں بھارتی جنتہ پارٹی کے یوہ نیتاؤں نے محبوبہ مفتی کی شرمناک ٹپنی اور راشتری دھوج کا اپمان کرنے کی الوچنا کرتے ہوئے جلد سے جلد حراست ملینے کی مانگ کی ملینے کی مانگ کی پتلا فکا ہے ہمارا بس چلے تو ہم محبوبہ مفتی کو بھی فک دیں کیونکہ آج سے دو تین دن پہلے محبوبہ مفتی نے ایک بھی وادیت بیان دیا کہ جمہو کشمیر میں تب تک کوئی تیرنگے کو ہاتھ نہیں لگائے گا جب تک جو ہے تین سو ستر کو ہم واپس نہیں لاتے گوہ سیٹو کے اوپر وہ راج کرتے ہیں کشمیر کے اندر اور کہتے ہیں کہ ہم تین سو ستر جا کے وہاں سے جا کے لائیں گے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا یہ محبوبہ مفتی کا خواب رہے گا کیونکہ آج سے ایک سال پہلے بھی محبوبہ مفتی یہ بیان دے رہی تھی کہ ہم جو ہے جمہو کشمیر کے اندر اگر تین سو ستر کے ساتھ کسی نے چھڑ چھڑ کی تو اس آدمی کے ساتھ ہاتھ نہیں رہیں گے جس نے ترنگے کو اٹھانے کے قابل اس کے ہاتھ نہیں رہیں گے لیکن مودی جی نے تین سو ستر کو جو ہے جڑ سے اکھاڑ کر میں کہوں گا محبوبہ مفتی کو کہ اگر تجھے ترنگے کے ساتھ نہیں رہنا ہے ترنگا اٹھانے میں تجھے شرم آتی ہے پاکستان جانا چاہیے کیونکہ جو بھی بیقتی بھارت میں رہے گا وہ ترنگا شان سے اٹھائے گا میں ہم اسی کے ساتھ ختم کروں گا جائے ہیں جائے بھارت